تو کیا خدمت کر رہے ہیں میں بچے دیئے ہوئے ماشا اللہ تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں پانچ بچے دیئے ہیں یہ ہی کدھر چڑھ کے کھانا تھا پیارے پیارے میں نے تھوڑے دن پہلے کٹنگ شٹنگ کی اس کا سٹائل بنایا نا یار تو پکڑوں یہ جو بات جائے آئیس دیکھیں آگے سے کافی بہتر ہو اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں پٹے یوٹیوب چینل آج کا بلاک کرتے ہیں شروع بلاک شروع کرنا سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں چلیں جی آج کا بلاک شروع کرتے ہیں ارحمہ تو کیا خدمت کر رہے ہیں کیوں خدمت کر رہے ہیں اچھا یار آج نا ارحم نا خدمت کر رہا ہے پتہ کس کی یار یہ جو فی میل ہے نا ہمارے پاس بلیک والی یار میں آج شبہ صبح آئے ہیں تو اس نے نا بچے دیئے ہوئے ماشا اللہ اس فی میل نے مجھے امید نہیں تھی یہ مجھے یہ تھا کہ یہ میل ہے مگر یہ فی میل نکلی اور اس کھولا میں ابھی دانہ ڈالوں تھوڑا سا تاکہ یار یہ دانہ مانا کھائے یہ لے بچے تو ذرا کمزوری ہو یا یہ تجھے تو کھا لے یہ دیکھیں یار اس نے بچے دی ہوئے ماشا اللہ یہ چہتھریں یار یہ آپ کو تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں ہلتے جلتے بلیک بھی ہیں اور وائٹ بھی ہیں پانچ بچے دیئے ہیں پانچ بچے ہیں جس میں تین بلیک ہیں اور دو وائٹ ہیں یہ ماشا اللہ اور یہ میں نے بچہ لایا تھا مجھے اس کی امید نہیں تھی مجھے یہ تھا کہ یہ والی جو فی میل ہے نا وہ والی فی میل وہ بچے دے گی مگر یار اس نے دے دی ہیں بچے اور مجھے مید تھی کہ یہ والے دیں گے مگر یہ والے دیں گے مگر دے اس نے دیا ہے ماشا اللہ میں بڑا خوش ہو ہوں یار یہ کھڑکوش ہو گی الگ الگ کھڑکوش ہو گی الگ ٹائمینگ ہوتی ہے وہ بیبیس دینے گی بیبیس دینے گی اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ پیارے پیارے ماشا اللہ یہ بلیک ہے اور کچھ وائٹ ہے مجھے وائٹ یہ دیکھیں یار دوستو اس کو میں بھی کھانا ڈالوں تھوڑا سا دانا وانا تاکہ یہ کھائے اور پھول ہو جائے اس کو کمزوری ہوئی ہے یار دوستو اب ماشا اللہ یار یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو فی ملے میں نے دو چھوڑی ہیں اگر یار یہ آپس میں لڑ رہی ہیں باقی یار یہ جو بچے آئی دیا اس کو میں نے علیدہ کر دیا ہے اور جو ان کے بچے تھے وہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے یہ ہے کدر چڑھ کے کھانا تھا رہا ہے اگر میں کھڑا گئی تیرہ بچے تیرہ نہیں یہ سارے بچے میں نے یہ رکھ دیا ہے یہ انگلی سنگورا کے بچے بڑے پیارے پیارے یہ تو کدر چڑھ کے یاشی کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے ایک انجلے میں کر دی ہوئے اس طرف یہ دیکھیں پیارے پیارے بچے اب یہ ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیسے منیج کروں یہ جو آپس میں لڑتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ لڑائی شروع ہو جانی ہے اس فیمیل نے اس کو مارنا ہے مگر وہ بچے وہ بھی دینے والی ہے وہ والی تو ابھی نا اس کو میں اسی کے ساتھ ہی چھوڑتا ہوں تاکہ لڑے نا کالی کو میں نے ادھر کر دیا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مجھے یہ نہیں تھا کہ یار وہ بچے دے گی باقی یار یہ تو آپ نے دیکھیں ہیں ان کو میں نے تھوڑے دن پہلے کٹنگ شٹنگ کی تھی ان کی تو یہ ما شاء اللہ آپ دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں ان پہ بال اتارے تھے میں گئے تھنڈے تھنڈے رہے تھے ٹھیک نہیں کی کٹنگ اس کی ٹھیک نہیں کی کٹنگ اس کا سٹائل بنایا نا یار اس کا سٹائل بنایا میں نے کٹنگ کا جیسے تیری نہیں کھوتا کٹنگ ہوتی اس طرح اس کی بھی کھوتا کٹنگ ہو گئی ہے یار یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کو پاؤں سے گدی گدی کر رہا ہے اس کو بچاری کو تو میں اس لیے بیٹھا ہوں یار کہ یہ آپس میں لڑے نہ کیونکہ یہ تو ہے میل یہ اس کے ساتھ سروائیو کر جائے گا مگر وہ جو ہے نا وہ فیمل ہے اور وہ اس کے ساتھ نہ لڑتی ہے بڑی بوری طرح تھی تو میں ابھی تھوڑی در بیٹھا تھا میں کہ یار دیکھوں کیونکہ وہ فیمل جو میں اس کے بھی بچے آنے والے اب تھوڑی دنوں میں اور یہ فرس ٹائم اس نے بریڈ کی ہے یہ والی بلیک نے تو مجھے یہ بھی شکہ یار دونر شود بتا نہیں پلائے گی کہ نہیں باقی یار انتظار کرتے تھوڑی در دیکھیں آپس میں لڑے نہ تو پھر میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہوں اور ان بچوں کو اٹھا کے کہیں رکھے اڈجیسٹ کرتا ہوں یار اب آپ نے فرگوش کو کدھر رکھنے اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھئی یہ بھی اتنے زیادہ درہ دکھا یہ تو چھے ہیں یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ ڈکھ رہا ہے یہ سرہ یہ تو سارے بالو ہیں سوڑ درہ سارے دکھا اچھا اب ان کو کدھر رکھ رہا ہے اس جگہ پہ رکھا ہے اس جگہ پہ ہوں ان بند کر ہیار اس کو ذرا ان کو رکھیں گئی جگہ پہ دوچھی جگہ پہ ایسے بند چھوڑ دے ایسے اٹھ ہی در سے ذرا ادھر کریں رہن ادھر سے پکڑ چل تھا ایسے ذرا تجھر لے آیا جب جگہ ہی نہیں بتنی گزرنے کی تیرے ریبیٹ سے اتنے زیادہ ہوتے رہے تیرا بزنس اتنا زیادہ رائیڈر کر دے سائیڈ پہ ایسے یہ دے لو جی دوستو ان کو میں نے ایک سائیڈ پہ کر دیا ایک سائیڈ پہ یہ ہو گیا اب نا یار یہ زیادہ ہوتے جارہے ہیں تو ان کا یار اب کچھ حل کرنا پڑنا اور کئی بیجنے پڑنے ہیں ان کو آپ کا تو زو بن رہا ہے زو میں بھیجنے سارے اچھا دوستو باقی نہیں یار میں دیکھوں یار وہ پیجن جو ماشاءاللہ جس کو میں روز دوائی ڈالتا ہوں وہ ٹھیک ہوئے کے نہیں کیونکہ آج کتنے دن ہو گئے ہیں یار اس کو میں نے دیکھا نہیں تو وہ ہے کدر وہ سامنے کھڑا ہوا ہے وہ دیکھیں اے آپ پیرو یہ ہے یہ والا جو پیجن ہے نا یہ سامنے اس کو میں نے دوائی لگائی ہے وہ کافی فرق بڑھ گئے آج پھر اس کو لگاتے ہیں اور اس کی جو بیگر میں وہ بیٹھی ہوئی ہے باکہ یہاں پہ یہاں ہنٹے بچے کافی نکل رہے ہیں رہما راجہ کو پکڑ کے لانا یار کیوں یار ایک تو دھرتا بڑا یار کیا وجہ یار تجھے مارتی ہے کیا کہتی ہے تجھے یار ایک تو تو اتنا ڈرپوک بچہ ہے پتہ نہیں کیا یہ پکڑ پھر اس کو میں پکڑ کے لاؤں اور اس کو پھر آنکھ میں اس کی ڈالیں ابھی دوستو میں چھپ کر کے جاتا ہوں کیونکہ اندر نا بچے ہی بچے ہیں اور انڈے ہی انڈے ہیں تو ابھی جا کے نا میں اس کو پکڑوں یہ یہ جو باجہ ہے اس کو یہ اس کو میں پکڑ کے لائیا اور اس کو ابھی ڈالتے ہیں آنکھ میں اس کو میں نے ڈرپ دے دیا ہے اس کی آئیس میں ڈالیں اب دیکھیں کیا کر رہا ہے اور اس کی آئیس دیکھیں آگے سے کافی بہتر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ چل دی ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں انشاءاللہ باکہ وہاں پہ برڈ سارے انڈے بچے دیئے ہوئے تو میں ان کو تنگ نہیں کر رہا تو بیدر سے نکلتے ہیں اچھا دوستو میں نے ان کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اور یہ یہاں پہ ہیں باکہ وہ دیکھیں یار یہ مین وجہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتی ہیں تو اس لیے ان کو نہ علیتہ ہی کرنا پڑے گا میرے حساب سے کیونکہ وہ وہاں پہ میرا مشکل ہے کہ وہ لہیں کیونکہ وہ اب بچے دینے والی ہے تو اس لیے یار وہ دیکھیں ابھی آواز آئی آپ کو ابھی اس کو نکالتے ہیں باہر ان بچوں کے ساتھ ہی یار میں چھوڑتا ہوں اچھا دوستو امنا میں ماسٹر کیج میں آیا تھا میں کہا یار یہاں پہ سیٹویشن چیک کروں یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ گرمی دیکھیں گرمی میں کیسے آرام سے بیٹے ہوئے یار یہ سیل کے بچے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی اور یہاں پہ بھی یار باکی یار یہ بھی میں نے سیلی رکھ دیا اور یار ان کے کے ان ماسٹر کیج میں ہی سارے ہی چڑھ میں چڑھ کر دیا یہاں پہ دیکھیں یار یہ سیلی سیل پڑے ہیں وہ وہ چڑھیے ہیں باکی یہاں پہ یار میں کہہ رہا ہوں کہ یار ان کو جلدی جلدی سیل کریں تاکہ یار یہاں پہ میں ساری اپنی فینچز لا کے رکھوں باکی پردیکٹ شروع کروانے لگا ہوں وہاں پہ انشاءاللہ کبی جن آگ جائیں گے اور وہاں یہاں پہ جال لگ جائے گا سارے کبوتر باہر نکل کے ادھر جایا کریں گے مزے سے آئی بندہ آیا تھا اور یہ جو باہر آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہاں پہ میں ایک شڑ بنوانے لگوں ایسے تاکہ چھاؤں رہے نیچے اور سولر پلیٹیں اوپر لگ جائیں گے انشاءاللہ تو ان کو بھائی سولر میں لگا کے تو ان کو فین پولر بارہ ووڈ کا فری میں سارا دن ان کو ٹھنڈک پہنچے گی انشاءاللہ وہ بھی جلدی جلدی کرواتے ہیں واقعی یہاں پہ یار پیجن دیکھیں مستی سے لیٹے ہوئے مستی کر رہے ہیں یار یہاں پہ یار ان کو پتہ نہیں گرمی نہیں لگتی یار یہ دیکھیں یہ بھی تو دوستو اسی کے ساتھ آج کا ولاؤ ختم کرتے انشاءاللہ نیکس ولاؤ پر ملاگا ہوتا ہوگی تو آپ میں یاد رکھیں اپنا کیا رکھیں گا اوی ساتھی اللہ پیج بائی بائی